ہمارے دل ہمدردی کے اور ہماری زبان سے وہ لفظ عذا مجھ سے نہیں ہو رہے کہ میں ان معصوم جانوں کا ان کے لیے کون سی دوا کروں اور ان کے لوحکین کو کون سا لفظ استعمال کروں کہ جو ان کے غم میں میں برابر کا شریک ہو سکوں میرے ملک کے لوگوں ملک کا ہر ادارہ ختم ہے پورا ہمارا ادارتی نظام ختم ہے دیکھ لیں ایف آئی اے کو ایف بی آر کو پولیس کو کسٹم کو نیب کو الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ کو اور ادارتوں کو اور میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس کو ختم کرنے والے کون ہیں انڈیا نہیں اسرائیل نہیں امریکہ نہیں ہمارے ہی برتی کیے ہوئے بچے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو اپنے ذاتی مفادات کے لئے ختم کیا باجوار انجیب گیارہ ہزار عرب اس غریب ملک کا اور آج مہنگائی کو جو طوفان ہے بے روزگاری لا قانونیت کہ جہاں ایک سینیٹر یہ بڑا زبدست لفظ ہے سن لیں جہاں ملک کا اتنا طاقتور سینیٹر اپنی اپنی حفاظت کے لئے انڈیا سے نہیں ڈر رہا ٹی ٹی پی سے نہیں ڈر رہا زلزلے اور طوفان سے نہیں ڈر رہا اپنے محافظوں سے ڈر رہا ہے کہ جس طرح تیرہ اکتوبر کو انہوں نے مجھے گھر سے اٹھایا جو تشدد کیا وہ واقعہ پھر کہی اس سینیٹر کے ساتھ تپیش ہو اور جب اتنا طاقتور سینیٹر یہ سارے دیکھ لیں جو میرے سینیٹرز ہیں جو میرے بکلہ ہیں کہ اگر یہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے کس سے اپنے حفاظتی اداروں سے جن کو میرا ملک میری قوم میرے ٹیکس کے پیسے سے ان کو ترخواہ دیتی ہے اور ان کو عزت دیتی ہے یہ علمیہ ہے چھتر سال کی سمر کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قدر ادار کی پہلے نہیں تھی آج میں بہت بڑا ایک اعلان یا بیان دینے والا ہو اور وہ بیان غصے کی وجہ سے نہیں ہے آج میری زبان میں غصہ نہیں نفرت نہیں بلکہ انتہائی احترام سے اور پیار سے اور وہ دے رہا ہوں میں اپنے آرمی چیف آسم منیر صاحب کو جو میری بہادر افواج کا آرمی چیف ہے جنرل صاحب ایک راستہ وہ ہے جو باجوہ اور اس کے خواریوں نے اختیار کیا میرا ملک تباہ کیا آپ کا ملک تباہ کیا آپ کو جب ملا تو تباہ حال ملک ملا اور اس باجوہ اور اس کے خواریوں پر پورا پاکستان اور بیرون ملک پاکستانی لانت بھیج رہے ہیں ان کا پیچھا کر رہے ہیں کوئی میری ماں اور بیٹی ایسی نہیں ہوگی جو سر ننگے کر کے ان کو بدوار نہ دے رہی ہوگی آسم باجوہ صاحب زندگی کے اندر آسم منیر صاحب محب کرنا زندگی کے اندر اسنا بڑا عوضہ اسنا بڑا رتبہ اور خاص کر پاکستانی افواج کارمی چیف کسی غیرت مند کسی غیرت مند ماں کے بیٹے کو یہ رتبہ نصیب ہوتا ہے آج میں اپنے لئے نہیں اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ بائیس کروڑ لوگوں کے لئے اور میرے قیمتی ملک پاکستان کے لئے عرض کر رہا ہوں انفرادی طور پر میں نے کسی سے یہ پوچھا نہیں میں نے اپنے کپتان سے بھی یہ بات نہیں کی اس لئے انفرادی طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدارہ اس ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں آپ کے اردگر جو بیٹے ہوئے ہیں ان سے اپنی جان چھڑائیں باجوا نے جو سکرپٹ دی ہے جو سکرپٹ دی ہے